موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام دین و دانش میں جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں جو پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے وہ مقامات قرآنی سے ہم لیتے ہیں آج قرآن کا جو مقام ہم ڈسکس کریں گے وہ سورہ بقرہ کی ابتدائی پانچ آیات ہیں ان پر آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں وہ پانچ آیات پڑھ دیتا ہوں اور اس کا ترجمہ سامنے رکھ دیتا ہوں اور پھر ہم غامدی صاحب سے اس کے بارے میں ڈسکسن کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الافلام میم ذالک الكتاب لا ریب فیه هدل للمتقین الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُؤْقِنُونَ اُلَائِكَ عَلَىٰ هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے یہ سورہ علیف لام میم ہے یہ کتابِ الٰہی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں اے پیغمبر ہدایت ہے ان خدا سے ڈرنے والوں کے لیے یہ جو بن دیکھے مان رہے ہیں اور نماز کا احتمام کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کر رہے ہیں اور یہ جو اسے بھی مان رہے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا اور اسے بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا اور آخرت پر فی الواقع یقین رکھتے ہیں یہی ہیں جو اس سے پہلے بھی اپنے رب کی ہدایت پر رہے ہیں اور یہی ہیں جو اب بھی فلا پانے والے ہوں گے غامدی صاحب سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ یہ جو پانچ آیات سورہ بقرہ کی ہم نے یہاں پر تلاوت کی اور اس کا ترجمہ رکھا اوور آل اگر ہم بات کریں اس پوری پانچ آیات میں اجمالی طور پر کیا اللہ تعالی نے پیغام دیا ہے قرآن مجید میں یہ جو سورہ بقرہ ہے اس کی ایک تمہید ہے جو آیت انتالیس تک جا رہی ہے اس تمہید کی پدا ان پانچ آیات سے ہوئی ہے اس میں یہ بنیادی چیز بیان کی گئی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب قرآن پیش کیا گیا اور یہ دعوت لوگوں کے سامنے رکھی گئی تو وہ کیا لوگ ہیں جنہوں نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا یعنی ایک طرف تو قریش مکہ میں سے وہ لوگ تھے جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنا قرآن ان کے سامنے آیا وہ اس سے پہلے دین ابراہیمی کے بارے میں کچھ معلومات رکھتے تھے لیکن اہل کتاب کی طرح ان کی طرف پہ در پہ پیغمبر نہیں آئے تھے کتابیں نہیں نازل ہوئی تھیں وہ بہت سی چیزوں سے واقع بھی نہیں رہے تھے تاہم ان میں سے کچھ سعادت مند روحوں کو اللہ تعالی نے توفیق دی کہ وہ آگے بڑھیں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائے وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے بالمقابل اہل کتاب تھے جن سے سب سے بڑھ کر یہ توقع تھی کہ وہ آگے بڑھ کر استقبال کریں گے ان کے پاس پہلے سے تورات میں انجیل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگویاں موجود تھیں لیکن انہوں نے گریز اور فرار کا رویہ اختیار کیا اس سورہ میں اصلاً مخاطب اہل کتاب ہے ان اہل کتاب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یہ آگئی ہے اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے اس سے ایمان اور ہدایت کی توفیق جن لوگوں کو حاصل ہوئی ہے وہ کون لوگ ہیں ان کی ایک تصویر ان کے سامنے رکھ دی گئی ہے یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں سے وہ جو اولین جماعت ایمان لائی اور بالخصوص ان لوگوں میں سے ایمان لائی کہ جو پہلے سے کوئی دین کی مستحکم روایت نہیں رکھتے تھے ان کی ایک تصویر کھینچ کے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے اندر جو ہدایت موجود تھی اس کی قدر کی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا جو بنیادی چیز اس پوری سورہ میں آپ کار فرما دیکھیں گے وہ اللہ تعالیٰ کا ہدایت اور گمراہی کا قانون ہے یعنی اللہ ہدایت کن کو دیتا ہے اور گمراہی میں کن کو ڈال دیتا ہے قرآن مجید میں یہ جگہ جگہ بیان ہوا ہے جہنم میں پھینک دیا جس کو چاہا اس کے لیے جنت کا پروانہ دے دیا نہیں اس کا ایک قانون ہے جس کے مطابق وہ ہدایت بھی دیتا ہے اور گمراہی میں ڈالتا ہے وہ قانون کیا ہے وہ قانون سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت انسان کے اندر ودیت کر رکھی ہے وہ اس کی قدر کرتا ہے تو اللہ اور ہدایت دیتا ہے اور اگر وہ اس کی قدر نہیں کرتا پیدر پی اس سے گریز کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تنبیہات آتی ہیں ان پر بھی توجہ نہیں دیتا تو ایک وقت گزرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اس قانون کو سامنے رکھ کر جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں تو اس میں جس چیز کو ایک لحاظ سے آپ کہیے کہ مقصود کلام کی حیثیت حاصل ہے وہ یہ ہے یعنی ان لوگوں نے اس سے پہلے جو ہدایت بھی ان کو ملی اس کی قدر کی دین ابراہیمی کے اگر کوئی روایت ان کے پاس موجود تھی اگر ان کی فطرت میں کوئی ہدایت موجود تھی تو وہ اس سے پہلے بھی اس ہدایت پر گامزن رہے ہیں ایسے لوگ نہیں تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیا ہے اور اب بھی اللہ انہیں توفیق دے گا کہ وہ اس کتاب سے بھی ہدایت پائیں اور اس سے رانمائی حاصل کریں اچھا اس کے اندر یہ ابتداء جو ہوتی ہے سورہ کی وہ علیف لام میم سے ہوتی ہے عام طور پر جو مفسرین اس کے بارے میں بتاتے ہیں وہ یہ کہ اس کا جو اگزیک ترجمہ ہے یا اس کے کیا میننگ ہے وہ نہیں معلوم اور وہ علیف لام میم کو علیف لام میم ہی لکھتے ہیں جبکہ آپ نے اپنی البیان میں یہ لکھا ہے کہ یہ علیف لام میم اس سورہ کا عنوان ہے سورہ کا نام ہے یہ یہ کس طرح سے سورہ کا نام ہے میں اس پر منفرد نہیں ہوں اس سے پہلے بھی جو محققین علماء ہیں وہ عام طور پر یہی رائے رکھتے ہیں ہمارے ہاں اردو میں یہ چیز زیادہ تر شائع وضائع نہیں ہوئی لیکن اگر آپ عربی تفسیروں کی طرف رجوع کریں مثال کے طور پر قبری کو پڑھیں مخشی کو پڑھیں رازی کو پڑھیں تو اس میں بڑی تفصیلی بحث کر کے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ زیادہ تر محققین یہی کہتے ہیں کہ یہ سورتوں کے نام ہیں اور جب یہ سورتوں کے نام ہیں تو گویا یوں سمجھ لیجئے جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں کہ ان کا ایک مپدہ حسب کر دیا گیا ہے تو ان کا ترجمہ ایسے ہی کرنا چاہیے کہ یہ سورہ علف لام میم ہے علف لام میم یہ سورہ کا نام ہے اب یہ نام کیوں رکھے گئے کس مناسبت سے رکھے گئے یہ ایک الگ بحث ہے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ زمین کو زمین کہا جاتا ہے آسمان کو فلق کہا جاتا ہے تو اس میں زیادہ اہمیت اس کی نہیں ہوتی کہ کیوں کہا جاتا ہے اصل چیز یہ ہے کہ ایک نام آپ نے رکھ دیا لیکن چونکہ یہ نام اللہ تعالی نے رکھے ہیں تو اس وجہ سے یہ سوال تو ضرور پیدا ہوا اور اس سوال میں بڑی معقولیت بھی ہے کہ آخر ان کے کوئی معنی کوئی مددہ ہوگا سورہ کے مفہوم پر تو یہ اثر انداز نہیں ہوتے اس لیے کہ سورہ کا نام ہے آپ سورہ کا نام بکرا رکھ دیا آپ نے تو بکرا کیا ہے یعنی بکرا ایک واقعہ ہے جو گائے کے بارے میں بیان ہوا ہے اس سورہ میں اس سے صحابہ اکرام نے یہ نام رکھ دیا قرآن مجید کی یہ سورہ بکرا یا سورہ آل عمران اس کا نام اللہ تعالی کا رکھا ہوا نہیں ہے یہ صحابہ اکرام نے رکھا بلکہ اس کی تاریخ بھی یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب یہ سورہ پڑھی جاتی تھی تو شروع شروع میں وہ اس طرح کہتے تھے ایک دوسرے کو کہ میں وہ سورہ پڑھ رہا ہوں جس میں بکرا کا ذکر ہے تو آہستہ آہستہ بکرا کا ذکر ہے کہ الفاظ سورة البکرا میں تبیل ہو گئے یہ نام اس طریقے سے پڑھا اس سے عربوں کا نام رکھنے کا ذوق بھی معلوم ہوتا ہے جب قرآن مجید کے ساتھ ایک اور مشکل بھی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو پوری سورہ ہوتی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے توحید پر ایک سورہ ہے رسالت پر ایک سورہ ہے اس کے مضامین پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اس کے مضامین اصل میں تو انذار اور بشارت ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی طرف سے اس میں توحید بھی ذریعہ بیعث آئے گی قیامت بھی ذریعہ بیعث آئے گی مثلا سورہ بقرہ کو اگر آپ بیان کریں تو آپ یہ بیان کریں گے کہ اس میں یہود پر اتمام حجت کیا گیا ہے اور ایک نئی امت کی تحصیص کی گئی ہے اور پھر اس کے فرائض اس کو بتائے گئے یعنی کوئی ایک عنوان دے نہیں پائیں گے تو اس وجہ سے مجبوری بھی یہ تھی کہ اس قرآن مجید کی صورتوں کے نام کسی علامت پر رکھ دیئے جائیں تو وہ علامت بقرہ مل گئی ان کو یعنی جس میں گائے کا ذکر ہے اس سے یہ اندادہ ہوتا ہے کہ یہ عربوں کا عام زونگ تھا تو اس معاملے میں ہندوستان کے ایک جرل قدر عالم امام حمید الدین فرائی کا نکتہ نظر بہت کرینے کے آس ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں جو عربی زمان کے حروفیں تحجی ہیں الفیبٹس ہیں یہ عبرانی سے آئے ہیں اور عبرانی میں یہ جب لکھے جاتے تھے الف با وغیرہ تو یہ چیزوں کے نام تھے یعنی ان کی پدا یہاں سے ہوئی ہے شروع شروع میں ایسے ہی تھا اس کی ایک بڑی واضح مثال سورہ نون ہے جس کو سورہ کلم بھی کہتے ہیں اس کی پدا یہاں سے ہوتی ہے نون وال کلم ومایسترون تو سورہ نون اس کا نام نون اس وجہ سے رکھا گیا کہ اس میں مچھلی کا ذکر ہے اور یہ نون کا جو حرف ہے یہ مچھلی کے طریقے کے اوپر ایک تصویر بنا کے جب تصویری طریقے پر شروع شروع میں اگر آپ رسم الخط کی تاریخ پڑھیں تو شروع میں تصویریں ہی چیزوں کی بنائی جاتی تھیں اب بھی ہمارے ہاتھ چینی رسم الخط میں اور بعض دوسرے رسوم الخط میں یہی چیز آپ کو ملے گی تو یہ چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر انہوں نے اس کی تعویل کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں اس سورہ کے اندر جو نمائع چیزیں آئیں ہیں ان کو سامنے رکھ کر تین حروف منتقب کر لیے گئے ہیں اسی لیے ان کو مقتدات کہا جاتا ہے یعنی یہ ملا کے کوئی لفظ نہیں بنتا علم یا علم یہ لفظ نہیں ہے بلکہ علف لام میم اس کو پڑھا جاتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ علف بھی کسی چیز کی علامت ہے لام بھی کسی چیز کی علامت ہے میم بھی کسی چیز کی علامت ہے اب جب آپ عبرانی زبان میں جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر علف جو ہے یہ گائے کے سر کی صورت میں لکھا جاتا تھا یا لام پانی کے لہر کی صورت میں لکھا جاتا تھا تو اس میں ان چیزوں کا ذکر ہے اس کو سامنے رکھ کے سورہ کا نام رکھ دیا گیا ہے غامدی صاحب اس بات کو میں مزید آگے بڑھاؤں گا ایک اور کنفیوجن ہے جس کو ہم دور کریں گے ناظرین ایک مختصر سے بریک سے واپس آتے ہیں اور گفتگو کو کنٹیون کرتے ہیں بریک کے بعد